اگر دیکھئے ایک اور حدیث بری زبردست یہ باب ہے یہ بھی فرما جب مسجد میں کوئی شخص آئے تو تیر کا جو سرہ ہے نا پیکان اس کا نوک اس کو پکڑ لے اس کو ایسے کھولا نہیں چھوڑے اب یہ اس زمانے کی بات دوری جب لوگ پر تیر کمان وغیرہ رہتے تھے کیونکہ ہر شخص مجاہد تھا اور تیر کمان یہ اسلحہ ان کا لباس تھا یہ وہ لے کے چلتے تھے مسجدوں میں بھی آتے جاتے تھے اب یہ دور نہیں ہے بارال اب یہ اسلحہ وغیرہ سب فوجیوں کے پاس اور سپاہیوں کے پاس ہوتا ہے اب ہمارے یہاں یہ دیں یہ تو اس زمانے میں ہی رکھ کر اس کو دیکھیں گے تو تیر لے کر آ رہے ہیں لوگ اب تیر کھولا ہوا ہے اب اللہ کے حسن نے کیا فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا گزرا وہاں سے اس کے ساتھ تیر تھے حضرت نے فرمایا یہ اپنے تیر کی نوک کو پکڑ لو اس کو کھلا نہیں چھوڑو کیوں فرمایا ایسا اللہ کے نبی کو اس بات کا بڑا احساس رہتا تھا کہ کہیں کسی کے کوئی نوک چپ نہ جائے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایسا نوہ بیدحالی میں کسی کے لگ جائے گھپ جائے کوئی زخمی ہو جائے یہ یہ ہے وہ لوگوں کا خیال یہ ہے وہ دل درد مند یہ ہے امت کا درد احساس ان چیزوں کا خیال یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں کسی کو تکلیف نہ ہو دوستو اسی لئے تو دیکھو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ درد ہمارے اندر پیدا کیا کہ آپ یہاں مسجد پہ پیچھے دیکھتے ہیں جب بالش ہوتی ہے تو رسی ضرور بن جاتی ہے یہ اسی سنت کی وحیث ہے ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ کوئی سلپ نہ ہو جائے یہاں بڑے حد سے ہو چکے گر جاتے تھے لوگ بچارے اللہ کا شکر ہے جب سے یہ رسی بن دی ہے کوئی سلپ نہیں ہوا اب کوئی خود سے جائے گا تو گرے گا کیونکہ اس قرش بہت خطرناک ہو جاتا ہے تو رسی بن دے فوراں دو چھیٹے پڑھتے ہیں رسی بن جاتی ہے صرف اس خیال سے کہ کوئی گر نہ جائے تو یہ سنت ہے ہمیں لوگ کے بارے میں سوچنا چاہیے ہر جگہ یہاں مسجد میں نہیں باہر بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہتے کیلہ کھایا چھلگا اڑا گیا اسی پھینک دی اب کوئی گرے مرے کچھ بھی ہو جائے بڑے بڑے حد سے ہو جاتے ہیں خیال کرنا چاہیے تو ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچیں تو اس میں عبادت بھی ہے سواب بھی ہے اور سنت ادا ہوتی ہے تو آپ نے کہنا تیروں کے موں کو پکڑ لو تاکہ کسی کو لگنے جائے اللہ اکبر ایسے اور بھی بہت سے ادایات آپ نے دیئے رات کو سوئے تو چراغ گل کر دیں کیونکہ کوئی جانور چوا بگرہ اس کو لے کر پتہ چلا پھرتا چلا گیا سارے گھر میں آگ لگ گئی